ہم لوگوں کے الائنس جو ہے انڈین الائنس ہم لوگ سب بھی کٹے کھڑے ہیں آپ پوچھے لیں کیوں کھڑے ہیں اپنے تشخص کو بچانے کے لیے اور ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے جس کے لیے خطرہ ہے آپ سب نے وزیراعظم کی تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے راجستان میں کی اس نے میرے رونکھیں کھڑے کر دی کہ کیا وزیراعظم جس کو کہ سارے وطن کے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے ان کی حباظت کرنی ہے آئین یہی کہتا ہے جو بھی وزیراعظم بنے ہیں وہ سب کا بابت ہے اس کو یہ فرق نہیں کرنا ہے یہ کس مذہب سے ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی زبان کیا ہے کہ کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے اس کی خطبت اس کو کرنی ہے سب اس کی جماعت سے ہو یا نہ ہو مگر اس تقریر سے مجھے بہت افسوس ہوں کہ وہ وطن کو توڑنا چاہتا ہے وہ مذہبوں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بوت ہو جو بھی ہے ہندوستان کا باشندہ ان میں دراتیں ڈالنا چاہتا ہے انڈین الائنس جو ہے وہ چیز کے خلاف ہے آپ نے خود دیکھا رال گانڈی نے جب پہ دیاترہ شروع انہوں نے کنیا کماری سے کشمیر آئے کشمیرہ برہ پڑھ رہی تھی آپ کا ہی کافی میڈیا کے لوگ یہاں ہوں گے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میں آیا ہوں کشمیروں کے دکھ درد کو دور کرنے کیوں میں آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے انڈین الائنس جو ہے وہ بطن کو ایک رکھنا چاہتا ہے ہم بیت کر کے جو آئین ہے اس کی حفاظت کرتا ہے آج ہم سب جو یہاں بیکے ہوئے ہیں رولا صاحب جو ہمارے سرینہ جہاں میری جگہ پہ وہاں جائیں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا یہ ہر ایک پاشندے کے لیے بات کریں گا اس کا کیا دھرم ہے کیا زبان ہے کیا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے اور اس ریاست کے تشخص کو بچائے گا یہ کام ہے مشکل کام ہے کرنا ہے اللہ کرے کہ دلی میں انڈین الائنس کی کامیابی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ امید کردے آئی دین بچے گا اور جو خراتیاں آئی ہیں ان کو بدلانا ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی بدلانا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جو جو ڈیسٹری ہے اسے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انصاف ہوتا ہے اگر کئی ملے نہیں وہاں انصاف ملتا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کئی ایسے چیزیں کرنی ہیں جیسے گورنر ہیں ان گورنروں کو بھیجنا ہے جو لوگ کی خدمت کریں مرکی دلی کی خدمت کریں وہ لوگوں کا درد دیکھیں مرکی دلی کا درد دیکھیں انسٹیوشنز ہیں جن میں انہیں کئی نالائک لوگ بھرے ہیں جو ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں ہمیں اون انسٹیوشنز کو بچانا ہے جو یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے آپ دیکھیں جنمو میں دیکھیں آئی اے ای آئی 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 آئاب مت کتنے ہیں جو ہماری ریاست کے بچے اور بچیاں ان میں تعلیم پا دیں کتنے ہمارے مستاد ہیں پروفیسٹر ہیں جو ہماری ریاست سے ایک کیا ہمارے لوگ کتنے بے حکوف ہیں جو اس میں نہیں جا سکتے ہیں پانچ یونورسٹریز ہیں پانچوں میں باہر کے وائس چانسر سے کہ یہاں کوئی قابل نہیں ہے وہ وائس چانسر بن سکتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے ابھی ہمارے ہم بچے ڈوپ گئے جو پھل عمر عبداللہ نے شروع کیا تھے سولہ سے وہیں پہ کھڑے ہیں آج بھی ان کو ہوش نہیں مانا رہا ہے وہ پھل ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے بلائی تھی کہ ایسے وقت آئے گا کہ دریا بہت دیز ہو یہ لوگ پالیج اور سکول نہیں پاہنسکے ہمارے لوگ جو بہاں رہتے تھے وہ دفتروں میں نہیں پاہنسکے وہ پھرے کہتے ہیں بڑی ترقی ابھی بارش ہوں سارا سری نگر اندر سے ڈوب گئے ان کی حالت دیکھئے ڈرینیڈ سسٹم نے ایک چاہتے ہیں یہ بدلانا ہے اس کے لیے ہم سب اکان صاحب بھی یہاں میں بھی ہوں ہماری علائنس اتنی زبردست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھ سکے کہ یہ تاڑھ ہے ہندوستان کو بھارت کا تاڑھ ہے اور اسی تاڑھ سے وہ وہیں نکلے گی جو دنی کے تخت کو بڑھلائے گا اور ہندوستان میں ریلوشن ڈائے گا ریاست کے سب سے سینئر موسٹ پولیٹیشن جن کو سب لوگ ایبو دا پارٹی لائنز عزت کرتے ہیں فارمر چیف منسٹر فارمر یونین منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا میں کانگریس ہیڈ کارڈر پہ میں آ جاؤں گا آ جاؤں گا وہیں آ جاؤں گا کانگریس ہیڈ کارڈر پہ میں ویلکم کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو میں ہم نے کٹوا عدنپور سیٹ پہ بڑے بہترین اور طاقت سے ہم نے الیکشن لڑا نیشنل کانفرنس اور کانگریس میں اور ہم نے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کانگریس کنڈیٹ چودری لال سنگھ وہاں بہت بڑی جیت سے جیتیں گے اسی طریقے سے ہم نے جمہو میں جو کل پورٹنگ ہونے جاری ہے رحمان بلہ صاحب اٹھائے وہاں بھی نیشنل کانفرنس پوری طاقت سے ہمارے ساتھ کھڑے رہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ سیٹ بھی ہم پوری طاقت سے جیت رہے ہیں راہ سوال کشمیر میں کشمیر کی جو تین سیٹیں ہیں ادھمپور ایک منٹ ادھم یہ جو رجوری پونش انتناک سری نگر اور بارہ مولا تینوں پہ نیشنل کانفرنس کے کنڈیٹ ہے